ملک میں ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں صفر آشاریہ سات آٹھ پیسد اضافہ ادارہ شماریات کے مطابق سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح ستائیس آشاریہ پانچ سات پیسد ہو گئی چینی، چاول، مرچ، لیسن، پیاز، زندہ مرخی، انڈے اور دالوں سمیت بتیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا سات اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی بارہ کی قیمتوں میں استحکام رہا ملک بھر میں ریکارڈ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی پھل، سبزیوں اور اشیاء خرونوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ مزدور اور دہاری دار طبقہ پریشان کراچی میں ٹیمارٹر کی قیمت ایک سو ساٹھ روپے کلو تک پہنچ گئی آلو ایک سو دس، بھنڈی ایک سو سی اور پھول گو بھی دو سو تیس روپے تک فروخت ہونے لگی چینی اور آٹا بھی عوام کی بہن سے باہر شہریوں کا کہنے ہے کہ زلی انتظامیہ کا چیک انڈ بیلنس نہ ہونے پر چیزوں کی منمانی قیمتیں لی جا رہی ہیں دکاندار کہتے ہیں پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کی باعث چیزوں کی قیمت بڑھانے پر مجبور ہے ملک بھر میں پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد رکشوں اور گاڑیوں کے قرائوں میں اضافہ کر دیا گیا قرائوں میں اضافہ کے باعث شہریوں کا شدید پریشانی کا احوال مضافاتی علاقوں سے شہر آنے والے طلبہ بھی قرائوں کے اضافے سے شدید پریشان سابق وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ الیکشن نوے دن میں یا ایک سو نوے دن میں ہوں ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن آئین کے مطابق ہوں جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہمیں مہنگائی کے تاثر سے متعلق کوئی خوف نہیں ہے ہمارے ووٹر کو پتا ہے کہ اس مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے سابق وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کا کہنہ ہے کہ اگر پچھلی حلقہ بندیوں پر الیکشن کرایا گیا تو وہ غیر آئینی ہوگا مہباد دو بیٹیوں کی شادی تھی ریٹائرمنٹ کی ملنے والی رقم سے بیٹیوں کے جہیز کا سامان پائی پائی جمع کر کے بنایا حملہ آوروں نے جہیز کا سامان لوٹ کر گھر کے تمام سامان کو آگ لگا دی جڑا والا میں حملوں کا شکار مسیحی ماں غم سے نڈھال ایک اور خاتون نے استوال کیا کہ ہر بار مسیحی براظری کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوتا ہے متانسرین کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں میں زیادہ تعداد باہر کے لوگوں کی تھی علاقے کے مسلمانوں کی جانب سے روکنے کی کوششیں بھی ناکام رہیں حملوں میں ملاوث مزید سترہ ملزمان گرفتار تعداد ایک سو پینتالیس ہو گئی اجڑے مسیحوں کی جلے گھروں کو واپسی کا سلسلہ جاری پی ٹی آئی کی سینئر خیادت نے چیرمن پی ٹی آئی کو ریلیف دلانے کے لیے غیر ملکی سفیروں کے پاس پہنچ گئی شاہ محمود قریشی رعوف حسن اور سینیٹر علی زفر کی مختلف ممالک کے سفیروں سے ملاقات یہ ملاقات آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر کی قیامگاہ پر چند دن پہلے ہوئی جس میں امریکی سفیر برطانوی اور کینیڈین ہائی کمیشنر یورپی یونین اور نوروے کے سفیر شریک تھے گفتگو میں چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات اٹک جیل کے حالات اور سائفر کے معاملے پر بات ہوئی شاہ محمود قریشی نے ملاقات کی تردید کر دی مگر سینیٹر علی زفر اور رعوف حسن کی ملاقات کی تصدیق سیکری اطلاعات تحریک انصاف رعوف حسن نے کہا کہ آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر نے ناشتے پر بلایا تھا سفارتکاروں کو پاکستان کی صورتحال سے آگاہ کیا بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ سفیروں سے الیکشن اور سیاسی معاملات پر بات ہوئی جڑاوالا میں معاملات زندگی بحال ہونا شروع جلاو کھراو کا شکار ہونے والے علاقوں میں بجلی اور گیس کی فراہمی بحال کر دی گئی کاروباری مراکز بھی کھل گئے جڑاوالا کے دانش سکول میں متاسٹرہ فیملیز کے قیام و تعام کے انتظامات دانش سکول میں مقیم اور کرسٹن کالونی میں لٹنے والوں کے لئے پولیس کی جانب سے لٹنے والوں کے لئے پولیس کی جانب سے ناشتے کا انتظام کیا گیا مسیحی آبادیوں کے باہر پولیس اور رینجرز تیونات آئی جی بنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا جڑاوالا کا دورہ کہا اتوار کو جڑاوالا میں سرویسز ہوں گی گرجہ گھروں کو مکمل تحفظ دیا جائے گا واپسی کا سفر شروع کر چکے ہیں متاثرہ افراد پہلے سے بہتر گھروں میں واپس جائیں سیال کورٹ میں پی ٹی آئے راہنما عثمان ڈار کی رہائش کا فیکٹری اور سیکریٹریٹ سیل زلے انتظامیہ کے مطابق جائدادوں کو عدالتی حکم پر سیل کیا گیا ہے نوٹسز لگا دیئے گئے عثمان ڈار اور ان کے بھائی عمر ڈار دہشتگردی سمیت متعدد مقدمات میں اشتہاری سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج جسٹس قاضی فائزیسہ کی جڑاوالا آمد جسٹس فائزیسہ نے کرسچن کالونی کا دورہ کیا متاثرین سے ملاقات کی جلائے گئے مکانات اور گرجہ گھروں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ڈیپٹی کمیشنر سے اظہار ناراضی کیا کہا تین دن گزر گئے متاثرہ گلیاں اب تک صاف نہیں کی گئیں جسٹس قاضی فائزیسہ نے ڈیپٹی کمیشنر کو ہدایت کی کہ کرسچن کالونی کی گلیاں فوراں صاف کرائی جائیں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل اور آرمی ایک ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ایکٹ کے تحت فوجی اہلکار ریٹائرمنٹ کے دو سال بعد تک کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا حساس دیوٹی پر تائمنات اہلکار ملازمت ختم ہونے کے پانچ سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے فوجی اہلکار میڈیا پر فوج کو سکنڈلائز یا تضحیق بھی نہیں کر سکیں گے ایکٹ کی خلاف فرضی کرنے والے کے خلاف کاروائی آرمی ایکٹ کے تحت کی جائیں خیبر پختونخواہ کی نور اکنی نگرا کابینہ نے حلف اٹھا لیا گورنر خیبر پختونخواہ غلام علی نے نگرا وزراء سے حلف لیا تقریب حلف برداری میں نگرا وزرعالہ خیبر پختونخواہ وزارتوں کے افسران اور دیگر حکام بھی موجود تھے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ یقین رکھیں الیکشن ہوں گے اور وقت پر ہوں گے حلقہ بندیہ جیسے ہی مکمل ہوں گی الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے دے گا میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے بہت سے وسائل کی ضرورت ہے نگرا وزرعالہ سے بلوچستان کے عوام کو بہت امیدیں میرے ساتھ اس وقت پینتیس سے چالیس الیکٹیبلز ہیں اور بھی لوگ رابطے میں ہیں میں نے کئی شمولیتیں روکی ہوئی ہیں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سبرہ پرویس خٹک کا بیان کہا الیکٹیبلز کے اپنے ووٹ ہوتے ہیں شوئیمن پی ٹی آئی کو انتخابات میں لگ پتا جائے گا فروری میں الیکشن ہر حالت میں ہو جانے چاہیے معاملہ عدالتوں میں گیا تو انتخابات فروری سے بھی آگے جا سکتے ہیں شوئیمن پی ٹی آئی اسلامباد میں بیٹھ کر پورے ملک کو چلانا چاہتے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف نے جمعے کو بھی پاکستان واپسی کی تاریخ نہیں بتائی لندن میں جب ان سے پاکستان واپسی کا سوال ہوا تو ان کا جواب تھا کہ بتائیں گے آپ کو پھر سوال ہوا کہ کیا نون لیگ کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے نواز شریف بولے انشاءاللہ